مون صدر محفل دیواریے جی انان سٹیج تے دعویت دیسا ہوں وہ آدم ہک راز نہ سئی کام چل سکتا ہے تُساہ انسا کالنا لے اتفاق کرین دے ہو بے راز نہ ہو بے تک کام چل دے اگر تُساہ انتفاق نہیں بے کرین دے تا تاڑیے مجھو ایک دوا تھواری بھرپور تاڑی ہیں صدر محفل انقلابی شاعر جناب جوید راس ہے بھرپور تاڑی ہیں جی جوید راس ہے اعوذ باللہ من الشہ دعا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتز منتشا واتزل منتشا بجادے کل خیر انہ کا علا کل لشین کے دی اہلیان چمٹ شمالی تھلد عظیم باشعور اور بازاق بازو دوستو اسلام علیکم تمام سینئر شوراق و اجازت کن دے ہوئے ہیں جناب محترم عصر گرمانی صاحب قبلہ قلب بار صاحب صفدر کر گلائی صاحب اور سارے سنولی حمراز دی محنت اتنا چوتھ مشہرہ ہر سال مشہرہ دیکھ میں حادری دینا میں یہ مشہرہ اپنا مشہرہ لگتا ہے میں مان کوئی نہیں ہاں لیکن یقین کرو پاکستان اور پاکستان تو باہر ہی مشہرہ پڑی نہیں لیکن جتنی محبت اور شوق تھال دے لوگ بھائی کہ اس مشہرہ سن دیں صرف مشہرہ نہیں بلکہ کھاڑی سادگی تو قربان لیکن کو فخر ہوندے ہوئے ہی کر آن دا یہاں آپ تو مشہرہ ہوئے امید ہے تے سارے شہرہ بہت اچھا مشہرہ پڑیا مشہرہ ہو گیا ہوئے میں اپنی حاضری سنولے حمراز درجت ہوں جنہاں آپ مجبور دیو جنہاں انتو چار شیر خوشش کرے سامنے میں سنا مرنی خوشش کرے سامنے کل بے باس بھائی خالق مالک خود مختاریں جینوں بڑیں جینوں تاریں ایک پہلا توحید دا شیر ہے خالق مالک خود مختاریں جینوں بڑیں جینوں تاریں ساری دنیا تیدے وسیں جینوں دے میں جیتھوں خسیں ساری دنیا تیدے وسیں جینوں دے میں جینوں خسیں ہمت تارے ہمت طاقت جرت خاسگن دولت عزت شہرت خاسگن رشتے دار بھی سارے خاسگن آس امید سہارے خاسگن عودے رتوے شان بھی خاسگن صحت خاسگن جان بھی خاسگن میرے مولا ہک ارزوئی ہے اس تو باد نہسرت کوئی ہے آپ نے دردی پھیک نکسیں توبہ دی تو پھیک نکسیں بسم اللہ توری سمجھ پربان بسم اللہ میرا مشہر ہو گیا اے میرا حمدیہ شیر ہائی ہن میں ایک ناتیہ شیر پڑھ دا پھیکا امید ہے اس وقت تھی تو میرے سمجھن کوشش کے تو خیال لوں کہ رتبہ بشردہ دو چند کار دیتا ہے بشر نور دے وچ پیواند کار دیتا ہے رتبہ بشردہ میں آج کی رسول لوکر دے سرزمین تکلتا ہے رتبہ بشردہ دو چند کار دیتا ہے بشر نور دے وچ پیواند کار دیتا ہے صدرہ نو زیر کماند کار دیتا ہے ذکر تر ایتنا بلند کار دیتا ہے ملیکہ نو پل پل پا باند کار دیتا ہے پواہ کے خدا نو تاج نبوت نبوت در واز باند کار دیتا ہے پواہ کے خدا تین نو تاج نبوت نبوت در واز باند کار دیتا ہے اور جناب جمعٹ صاحب نیم جمعٹ صاحب سعید درحال صاحب جناب زبیر جمعٹ صاحب سارے دوست دوست مشہرہ دے تشریف حقین نو سلام پیشکلنے ایک شیر میں بلکل نوہ سٹیج ہوتے بہر کے لکھے ہوئے تے چونکہ قلب باس صاحب فرمائے دیتا ہے جورتنا تونا منا پوندہ ہے اپنے ذہنی بھی چڑھ دا اگلین کیلئے بندہ سمجھا سکتا ہے لیکن کوشش کرنی ہے میں یہ تھا ہی تواڑی محبت لکھا لے کہ قدی بڑھ مئمان تھلوچی دا میں ذرا تھالدی شان واس تے لکھا لے قدی بڑھ مئمان تھلوچی دا اوکا خدمت دی کار بس دیسی ساڑی ریت نرم تیڑی تلیاں کوں کالین تو وعد کے چاس دیسی اگر ریت نرم لگ دی پھئی ہے ساڑی ریت نرم تیڑی تلیاں کوں کالین تو وعد کے چاس دیسی ساڑا خالص راز زلوست چک لا بھک دیسی لا تاس دیسی ساڑے پیار دے بارے پچھے نہیں تنو تھالدی لدھری دا سی ساڑا خالص راز زلوست چک برہ لکھا حقیقت دیتے ہیں مجبوریاں بیکھنے ہیں مختلف قسم مجبوریاں جناب گرمانی صاحب اتھے لگتا جو ہر کہنو ہے انتہائی مجبوری کسے نو کائی مجبوری کتھائیں رسمان دی حت کریاں کسے دا دھرم قاتل ہے کتھائیں رسمان دی حت کریاں کسے دا دھرم قاتل ہے کئی معصوم جے چہرے تلے جا نرم قاتل ہے وفا تو بے وفائی تائیں ہجر دا ورم قاتل ہے کسے دا بھرم قاتل ہے کسے دا شرم قاتل ہے اور دنیا چیز انمول ہا مگر وکوائی مجبوری کسے دی کائی مجبوری کسے دی کائی مجبوری اور شیصرنا جناب جنب کربیواز صاحب کہ کوئی پابند اصولان دا کسے دی سوچ چھوٹی کوئی پابند اصولان کسے دی سوچ چھوٹی ہے کسے دا شوق پاگل ہے کسے دی نیت چھوٹی ہے کسے دا شوق پاگل ہے کسے دی نیت چھوٹی ہے کسے نو فکر پگڑی دا کسے دا دھرد روٹی ہے کوئی اخلاق دا بکھا کسے دا پیر سوٹی ہے مجبوری ہاں کلوز کے نو پہا ہک شیر ہوسنے دا پہا اور ہک تلمیز بلکل تازہ تلمیز سمجھو سانی ایک قطر دی طرح میں لیں گے جا رہے ہیں کہ جڑے انمول بندے ہم اوے آخر تے بکھے ہیں کئی پیسے تے وٹا تے کئی آڈر تے بکھے ہیں کئی آڈر تے بکھے ہیں کئی بکھے اسمبلی بچ کئی باڈر تے بکھے ہیں جڑے نان ہٹا تے بکھے ہیں جڑے ہٹا تے نان بکھے ہیں اوے ڈالر تے بکھے ہیں شاید کچھ سمجھو سانی اوے ڈالر تے بکھے ہیں اوہا حاجی سلطی ہیں جنو کوئی نائی مجبوری کہ پاگ خامیاں قدر لوک آسکتی تورہ اتنی پارد نہیں ہوندہ پاگ خامیاں قدر لوک آسکتی تورہ اتنی پارد نہیں ہوندہ چھڑکنے آدی ملکیتوں کوئی نسلی فارد نہیں ہوندہ جناب علیہ صاحب چھڑکنے آدی ملکیتوں کوئی نسلی فارد نہیں ہوندہ اور بندہ ہی نہیں محسوس جنہوں کیسے بیدہ دارد نہیں ہوں چھڑی چردتا راز نہیں ٹھیک کر ہارمچھالہ مار منہ نہیں ہوں مینبانی جناپ محسوس نہ کر جنافتر بھائی می ضرور بھائی سھنےgens نے حکم جی تعمیل ہو سی محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھوں بھاج کے راغ نہ سکے بعد اوقات ایک مجبوری محسوس نہ کر مجبوری ہے پچھو بھڑ کے رال نہ سکے مخصوص مزاج دی وجہ توں کیونکہ جو چال بدل نہ سکے حالات دی رال کٹھالیاں بیچیں گل گل کے ڈھال نہ سکے کسی اور ملک دے نوٹ آسے تیرے ملک کے چال نہ سکے کسی اور ملک دے نوٹ آسے تیرے ملک کے چال نہ سکے اور اشیر بھائی اختر دی فرمیش میرے دوستے ایک بندہ اپنے دل نو سمجھے تھا کہ ہاتھ چاہ گے نفتیاں پیران تو نہ وقت بجا انو ونگن دے ہاتھ چاہ گے نفتیاں پیران تو نہ وقت بجا انو ونگن دے شوقین ہیں نمیان سنگسان دا انے شوق لہا انو ونگن دے جمیں اس دا ہے انے سادہ بھی نگے بان خدا انو ونگن دے رتن ولن تو سجن بھی والان لن روت راز والا انو ونگن دے اور شہر ایک نمس اصغر بھائی کربے باز بھائی توجہ فرمیسو کہ پہچان کرنیا شام دھلی ایک جاتے اپنی سیاپ کرام نہیں پہ گئی میں منو سیاپ پیچان دھو اتھے شام ہو گئی یہ بالکہ ہنیرہ تھی گیا پہچان کرنیا شام دھلی اندھیر تو بعد سے آتا پہلے میں تھو میدے شیر سنے سو شیر تو بعد سے آتا پہلے میں تھو میدے شیر سنے سو شیر تو بعد سے آتا چلو غیرہ دھیر ثبوتاں دے میں نو پھیر تو بعد سے آتا افسوس سے راز جو لگتے ہیں بھی بڑی دیر تو بعد سے آتا بس ایک دو چھوٹی آخری فرمیشن اور مشیرہ ہو گیا بڑا زبردست مشیرہ کہ ایک شیر سنے لگی رنگ تا گزریاں گھڑیاں دے دیوے زین کے بال کے رکھیں پچھوے تا منہ راز بلنیاں تائیں را ولن دے بال کے رکھیں نالے باک پراث پراث شامتیاں سدہ بے لیا تال کے رکھیں اچھے ڈویں تا جکے جاپ لائن دے جکے سجن سمال کے رکھیں اور اسے حوالے نہ لیکھ ورشیر کہ ادھے پگڑیاں ہیں چٹے کپڑے ہیں خوشبخت نصیب کھلو تے ادھے پگڑیاں ہیں چٹے کپڑے ہیں خوشبخت نصیب کھلو تے سارے وقت پراث مفاد پچھے تھی دھیر قریب کھلو تے اور اللہ باز مریندہی چڑیاں توں لگے چکر عجیب کھلو تے کانڈ لگن دے بارے سوچ جائیں نہیں ترے نال غریب کھلو تے بسم اللہ بسم اللہ